بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to احمد جی کے پوائنٹ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے most important questions ڈسکس کریں گے نمبر 1 question ہے The Prophet حضرت محمد peace be upon him was born in اس کا right answer ہے 571 AD آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 591 عیسوی میں عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے The Holy Prophet peace be upon him was born in the ear of اس کا right answer ہے elephant آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھی والے سال پیدا ہوئے تھے جسے عربی میں عام الفیل بھی کہا جاتا ہے اس سال یمن کے بادشاہ اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا Prophet محمد peace be upon him belong to ڈیش فیملی اس کا right answer ہے حاشمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بن حاشم اور قبیلہ قریش تھا name the mother of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا right answer ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مجدہ کا نام حضرت آمینہ تھا name the father of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا right answer ہے حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا who was the midwife at the time of the birth of the Prophet peace be upon him اس کا right answer ہے حضرت شفا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت شفا دائی تھی name the paternal grandfather of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا right answer ہے حضرت عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ کا نام حضرت عبدالمطلب تھا name the paternal grandmother of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا right answer ہے فاطمہ بنت عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا who gave the name محمد to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا right answer ہے عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادہ عبدالمطلب نے تجویز کیا تھا name the maternal grandfather of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رائٹ انسر ہے وحد ابن عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام وحد ابن عبد مناف تھا name the maternal grandmother of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام برہ بنت عبدالعزہ تھا the holy prophet peace be upon him mother died when prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was dash years old اس کا رائٹ انسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب چھ سال تھی تو آپ کی واضح حضرت آمینہ ابوہ کے مقام پر وفات پا گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائی سے چھ مہن پہلے وفات پا گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ مدینہ میں مدفون ہے اس کا رائٹ انسر ہے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رضائی والدہ تھی اس کا رائٹ انسر ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری رضائی والدہ تھی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلونگ ٹو وچ ٹرائب اس کا رائٹ انسر ہے بنو سعید حضرت حلیمہ بنو سعید قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس کا رائٹ انسر ہے حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادہ حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ سال کے ہوئے تو آپ کے دادہ حضرت عبد المطلب وفات پا گئے آپ کے دادہ کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو رضائی بہنیں تھی شیمہ بنت حارث اور انیسہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچ رضائی بھائی تھے سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی بھی تھے حضرت ابو سلمہ عبداللہ مسروہ بن سوہبہ عبداللہ بن حارس اور حفظ بن حارس What is the relation of حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ unho with حضرت محمد پیس پی اپن ہم اس کا right answer ہے Both P and C حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور چچا بھی تھے حضرت حمزہ جنگ اوہد میں شہید ہوئے تھے Holy Prophet پیس پی اپن ہم had 10 paternal uncles and dash paternal aunts اس کا right answer ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس چچا اور چھے پھوکیاں تھی The Holy Prophet پیس پی اپن ہم had dash wives اس کا right answer ہے 11 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گیارہ ازواج متحرات تھی حضرت محمد پیس پی اپن ہم went to Syria with his uncle ابو طالب at the age of اس کا right answer ہے 12 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پہ گئے who predicted that Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would be a prophet اس کا right answer ہے بہیرہ رہب شام کے پہلے سفر کے دوران بہیرہ رہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے اگاہ کیا in which battle did the Holy Prophet peace be upon him participated in his youth اس کا right answer ہے حرب فجار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں حرب فجار میں شرکت کی what was the age of the Holy Prophet peace be upon him at the time of حرب فجار اس کا right answer ہے 15 حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال تھی who was the mediator in the controversy over the installation of the black room اس کا right answer ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرہ اسود کو نصب کرنے کے تنازع میں سالس بنایا گیا ہجرہ اسود نصب کرنے کا تنازع 35 عامل فیلڈ کو پیش آیا what was the age of the حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ when married to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا right answer ہے 40 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی name the friend of the حضرت ختیجہ who carried message of نکاح to prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا right answer ہے نفیصہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سہیلی نفیصہ کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا اس کا right answer ہے حضرت صودہ حضرت صودہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوے تھی the holy prophet پیس بی اپن ہم had their sons اس کا right answer ہے 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹے تھے حضرت قاسیم حضرت عبداللہ حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قاسیم اور حضرت عبداللہ حضرت ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت عبراہیم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے the holy prophet پیس بی اپن ہم had their daughters اس کا right answer ہے 4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی حضرت زینب حضرت رکیہ حضرت امی قلسون اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ابو الاس ابن ربی سے ہوا حضرت رکیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور حضرت امی قلسون کا نکاح حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عزاز حصلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا تھا اس وجہ سے انہیں زنورین بھی کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا اس کا رائٹ انصر ہے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صور اللہ کی پانچ آیات نازل ہوئیں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو اس سے متعلق اگہہ کیا اس کا رائٹ انصر ہے پہلی وحی کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ورکہ بن نفل نے کی اس کا رائٹ انصر ہے حضرت ختیجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زہر بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا سوشل بائیکارٹ آف بنو حاشم ٹک پلیس ان ڈیش نبوی اس کا رائٹ انصر ہے سیمت بنو حاشم کا معاشرتی بائیکارٹ سات نبوی کو ہوا سوشل بائیکارٹ آف بنو حاشم کنٹینیوڈ فور ڈیش یئرز اس کا رائٹ انصر ہے تھری بنو حاشم کا معاشرتی بائیکارٹ تین سال تک جاری رہا اس کا رائٹ انصر ہے دس نبوی دس نبوی کو عمل حزن یا غم کا سال کہا جاتا ہے اس سال حضرت ختیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچہ حضرت ابو طالب وفاق پا گئے تھے اس کا رائٹ انصر ہے دس نبوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس نبوی کو حضرت زید بن حرسہ کے ساتھ تائف کا سفر کیا اس کا رائٹ انصر ہے ستائیس رجب ستائیس رجب کو مراج کا واقعہ پیش آیا اس کا رائٹ انصر ہے سکس ٹونٹی ٹو ایڈی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 عیسوی تیرہ نبوی کو مکہ سے مدینہ حجرت کی مکہ سے مدینہ حجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے حجرت مدینہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے تین دینگار سور میں پناہ لی دورنگ دا مایگریشن ٹو مدینہ ہولی پروفٹ اس کا رائٹ آنسر ہے کسوہ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے مواقعات مدینہ ٹو پلیس ان ڈیش ہجرہ اس کا رائٹ آنسر ہے فسٹ مواقعات مدینہ ایک ہجری کو ہوا ہو پرچیز دی لینڈ فور مسجد نبوی اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مسجد نبوی کے لئے جگہ فرید دی ہولی پروفیٹ پی ایس پی اپون ہیم پارٹیسپیٹیڈ انہو مینی غزوات اس کا رائٹ آنسر ہے ٹونٹی سیون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستائیس غزوات میں حصہ لیا اور قرآن پاک میں بارہ غزوات کا ذکر موجود ہے اہد نبوی کی اہم اسلامی جنگیں غزوہ ابوہ جسے غزوہ بیدان بھی کہتے ہیں دو ہجری کو ہوا اس میں مسلمانوں کی طرف سے سپہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقین کی جانب سے عمر بن مکشی تھے غزوہ بدر دو ہجری کو ہوا غزوہ اوہر تین ہجری کو غزوہ خندق پانچ ہجری کو غزوہ خیبر سات ہجری کو غزوہ موتا آٹھ ہجری کو فتح مکہ آٹھ ہجری کو ہوا غزوہ ہنین آٹھ ہجری کو غزوہ تموگ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ بھی کہا جاتا ہے یہ نو ہجری کو پیش آیا The teeth of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم were marted in the battle of اس کا right answer ہے اہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ اہد میں شہید ہوئے تھے Who give the suggestion of digging the trench around the city of مدینہ at the time of battle of خندق اس کا right answer ہے حضرت سلمان فارسی حضرت سلمان فارسی نے غزوہ خندق کے موقع پر خندق بنانے کی تجویز پیش کی in which ہجری the treaty of حدیبیا took place اس کا right answer ہے six ہجری صلی اللہ حدیبیا چھے ہجری کو ہوئی صلی اللہ حدیبیا کے قاتب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے name the lady which try to poison the holy prophet peace be upon him اس کا right answer ہے زینب یہودی ختون زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی in the battle of خیبر Jew warrior مرحب was killed by اس کا right answer ہے حضرت علی غزوہ خیبر میں یہودی جنگ جو مرحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختل کیا in which ہجری year حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم performed حج اس کا right answer ہے 10th ہجری 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں چار عمریں ادا کیے holy prophet peace be upon him died in which ہجری year اس کا right answer ہے eleمنت ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 برس کی عمر میں 11 ہجری 632 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ فرمایا حضر محمد peace be upon him spent his last days in the cottage of اس کا right answer ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے who gave گسر to the holy prophet peace be upon him اس کا right answer ہے حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی حضرت عباس اور ان کے دو بیٹوں نے غسل دیا the grave of the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was prepared by اس کا right answer ہے حضرت ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ